دیکھئے نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنس ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں پیشنس جذبہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بنی بنا دیتا ہے کیسے رہبانیت ترکے دنیا شادی نہیں کروں گا گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا بس اللہ سے لو لگا ہوں گا ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے بھی تحت کیا لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرامکاری ہوئی آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مولیستیسزم اس کا بطالہ کیجئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں راہب اور راہبائیں رہتی ہیں اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جدم دیا حضور کے ساتھ ایسا ہوا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی ازواجِ متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی بتا دیا گیا اتنا عرصہ آپ رات کو تحجد پڑھتے ہیں بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فَتَقَالُّهَا قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہیں ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہا دیا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَقَدْ زَمْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا دَآخر اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گنا میرے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی کبر بستر سے نہیں لگا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افتاد نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں کوئی شادی بیان نہیں کروں گا یہ ککیڑ میں نہیں پڑوں گا حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بلکل متوقع نہیں ہے خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے نبنے والا ہوں لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں کی ہے متعدد ازواج میرے گھروں میں ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے ایک صحابی نوجوان صحابہ مسیح عبداللہ ابن عمر ابن العاص عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا جری سپے سالار بہت بڑا حکمران حضرت عمر ابن العاص پیٹا نہایت زاہید و عابد مرتاس زاہید مرتاس ساری رات کھڑے ہیں مستر سے کمر ہی دلگائی ہے ہر روز روزے سے یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے تڑپ فرمایا یا عبداللہ اول مخبر اندلگ تقوم اللیل و تسوم النہار اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو ہر روز روزہ رکھتے ہو کیا کہہ سکتے بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرمایے لا تفل ہر جیسے ایسا مت کرو فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا بَلَّا إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہے تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہے ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچھ ایلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ ونہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرص ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرص ہے ہی نہیں میں کس کے لئے بنا سنگار کروں یہ بھی الفاظ آتے ہیں فرمایا ہرگز بد کروں میں تو کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوچا یہ میری بیویاں ہیں متاندر تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے